اس دنیا کو دار الامتحان اور دار الابتلاہ بنایا ہے اور امتحان اور ابتلاہ کا تقاضہ ہے کہ اچھے کو اچھائی کا اور برے کو برائی کا موقع دیا جائے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فتنیں، مصیبتیں، ظلم و زیادتی اور اسی طرح سے کامیابی ناکامی کے معاملات پیش آتے ہیں دنیا میں انسان پر مختلف حالات کے ڈالنے کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کبھی جان و مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے یا اسی طرح سے سماجی اور سیاسی حالات کے اعتبار سے کبھی دعوتی تناظر میں اور کبھی مسلمانوں کی اجتماعی تنظیمی معاملات میں مسلمانوں پر پریشانیاں آئیں گی ہیں آپ اور ہم سب مل کر ان پریشانیوں کو روک نہیں سکتے ہیں ایک کے بعد ایک حالات آتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر برائی اور بھلائی تکلیف و راحت شر اور خیر کے ذریعے سے ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں امتحان کے طور پر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور پلٹ کے پھر تم کو ہماری پاس آنا ہے اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں کبھی اچھے حالات آتے ہیں کبھی برے حالات آتے ہیں ہم حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان حالات میں صحیح قدم اٹھانے کے لیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے دل کا جذبہ صحیح ہو ہمارے اندر حوصلہ ہو اور ہمارے قلوب میں جو ترکیب ہو جو حل ہو وہ شریعت کے مطابق ہو ہمارے لئے 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 ہمارے لئے